موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کے رمضان اور عید بہت اچھے سے گزری ہوگی اور آپ نے خوب ساری رحمتیں برکتیں اور خوشیاں سمیٹی ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو اس طرح کی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے آمین تو چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف آج ہم باہر نکلے تھے یعنی کہ آج تی سے تو بہت گئی تھی آمین 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 گھوم کر آتے ہیں ہائیوے کی سائیڈ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر شاید ہمیں کوئی ریسٹورنٹ بغیرہ کھلے مل جائے تو چونکہ میں نے درد کی وجہ سے کھانا نہیں بنایا تو کھانا بھی کھا سکے اور بس تھوڑا سا ہی گھومیں گے ہم توڑی تبیہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ واپس گھر کو جائیں گے کیونکہ پارکس بند ہیں اور کہیں جا نہیں سکتے بچے بھی کہیں نہیں جا سکتے تو گھر میں رہ رہ کے تو بہت میرا تو سر دکھنے لگ گیا ہے ویڈیوز جو ہے وہ آج کل تھوڑا سا میں نہیں بنا پا رہی ہیں کیونکہ ایک تو لوگ ٹاؤن پھر سے سٹارٹ پرید کی بہت مصروفیت تھی اور ایک ویڈیو انشاءاللہ میری آئے کی انشاءاللہ سنڈے کو جو ہے وہ میرے گھر میں دعوت ہے میرے تمام مائکے والوں کی یعنی کہ امی والوں کی پہنوں کی تو سسلال تو میرا سارا لاہور میں ہے اور ایک خالہ ساس بس یہاں رہتی ہے وہ بیمار ہے وہ آ نہیں سکتی تو میرے امی والے سارے کراچی میں تو پھر اب ایک ایک کر کے سب کے گھروں میں دعوتیں چل رہی ہیں تو ہم نے سنڈے کی دعوت رکھی ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں اس کی تیاری اور دعوت اور سب کچھ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی تو اس طرح کی زندگی تو نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کہی باہر نہیں جا سکتے ایسے ہم باہر پارک میں چلے جاتے تھے اور ہمارا ہماری پیانلی کا تو ویک میں دو بار کہیں گی نہ کہیں جانا بس چھوٹا تھا تو برحال جو اللہ کو منظور بس جو اللہ کو منظور آج میں آتے ہوئے صبح آفیس جاتے ہوئے جو ڈرک روڈ سٹیشن ہے جو ہمارا ریلوے پارک ہے اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتے آپ ٹرین نہیں چل گئی ہیں تو شاید کھل گیا ہوں لیکن کیونکہ ٹرین صرف بڑے سٹیشن پہ رکھیں گی اور وہ چھوٹے سٹیشن کو نہیں کر رہے تو وہ اس کے بھی انٹرنس کے سامنے پانس پانس لگا کے پرمنٹ ہی بند کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ کوئٹا اور گوادر کی طرف یہ بائپاس دے دیا ہے یہ آگے سے جہاں سے یہ سزوکی آگے جا رہی ہے ٹرین کر لیے یہ ہے یہ جناب بائپاس یہاں سے بھی آگے کوئٹا کی طرف چلے جاتے ہیں یہ اوپر سے پیچھ گزار رہا ہے جی ہم پہ ڈوگیز ہمارے پیچھے لگ گئے یہ دیکھیں ہم لوگ اصل میں پلازہ ہے کراچی اور ہیدراباد کا تو اس طرح سے پہلے رک گئے تھے کیونکہ ہماری گاڑی ریکر اوپن کروانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کر کے پھر اب اوپن کروانے کے لیے رکھیں تو اب ہم نے سوچا ہے کہ ریسٹرون یہاں پر تو کھلے ہوئے نہیں ملے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں آگے نہیں ملے تو واپس آ جائیں گے پھر کچھ لیتے ہوئے گھر چلے جائیں گے کراچی ہیدراباد ٹول پلازہ سے ہم نے کارڈ دیتے ہیں یا پرچی دیتے ہیں وہ لے لئے اور اب ہم آگے کی طرف ہیں اور ہیدراباد کی طرف ہی قریبا ہمارا راستہ ہے لیکن ہم ہیدراباد نہیں جا رہے ہم نے جا رہا ہے ہم سرچ کر رہے ہیں ریسٹرنٹ کو تلاش کر رہے ہیں جہاں پر ہم بیٹھ کے کھانا کھا سکیں اور اندھیرہ ہے ڈار کے تھوڑا سا لیکن زبکار صاحب کے موبائل کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ اتنے اندھیرے میں بھی اتنا فیس پھر بھی کبر کر رہا ہے دکھا رہا ہے تو برحال یہ رات کے اس وقت آٹھ پجرے پورے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہمیں ملتا ہے ریسٹرنٹ کو کھولا اس وقت ہم بیریہ ٹاؤن کے سامنے پہنچ چکے اور بیریہ ٹاؤن کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ روڈ بڑا اچھا سا بنا دیا ہے اور نائٹس بہت زیادہ لگی یہاں پر یہ دکھئے گے بیریہ ٹاؤن کا بین گیٹ ہے اور بہت زبردست لگتا ہے جب یہاں آونا تو رکھتا ہے یہ کوئی اور ہی دنیا ہے کوئی اور ہی جگہ ہے پاکستان کا ہے ہم دو تین بار آ چکے ہیں یہاں پر اندر زو بھی ہے زو بھی جا چکے ہیں کچھر خوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں اب بھی چلیں کیونکہ یہ لانگ ڈرائیو کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اور اس حالات میں باہر نکلنا بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ بیسے بھی اس لانگ ڈرائیو کو دو دن جائے کرتے ہیں ہم لوگ ایسے نکل جاتے ہیں اکثر بلا وجہ بغیرہ جیسے ابھی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہاں جانا ہے بس چلے جا رہے ہیں نہیں وہ ہمارے ویورز سے زیادہ کوئی نہیں بہتر سمجھتا کہ ہم لوگ رمضان سے پہلے گئے تھے تو ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی بس ہم نکل گئے تھے سکھر سے جسٹ 87 یا 83 کلومیٹرز پہلے ٹرن لے لیا تھا ہمارا تو ایسا ہی دماغ ہے تو ہم بس نکل جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ہم کوئی ویڈیو کے لیے کرتے ہیں یا ولوگن کے لیے کرتے نہیں ہم شروع سے ہی ایسے ہیں آپ لوگوں نے میری نارہان کا غان سوات والی سب ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ کو ہماری فیملی میں اور اب کی فیملی میں کوئی فرق نہیں لگا ہوگا بلکل جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہم ہیں ویسے ہی ہماری آتے ہیں میری حرکتیں تھوڑی زیادہ وہ ہیں بچوں والی ہیں وہ پہلے بھی تھی وہ اب بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کے موڈ کے ساتھ چینجن آتی ہی رہتی ہے ہمارے لئے یہ نہیں بات نہیں ہے ہم گھنے پھرنے والے کھانے پینے والے لوگ ہیں آج کے لئے ہم کہہ دو کے بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی ان حالات میں بھی کوئی نبے طریقہ ہم نکال ہی لیتے ہیں دیکھئے دیکھیں جی بس جو ہیں وہ چلنا شروع ہوگئے ہیں کراچی سے انترون پاکستان سرویس وہ چلنا شروع ہوگی آگے ٹرنک صحاب آگئے تو پتہ چل گیا ہوگا میں بھی پیو پہ آ رہی چھو آگے ہم سے نکل گئے ہیں تو جی حیات خان بھائی آپ نے پتہ نہیں کس دل سے بلایا کہ ہم دوڑے چلے آئے ہیں اور ہمارا آج کا دانہ پانی یہاں پر تھا یہ دیکھیں فیملیز بھی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے یہ جب بھی کبھی ہے یہ اوپر چھت پہ ہم چڑھتے ہیں یہ بورڈ لگا ہے سیدہ بہار کا اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں خاصے سردیوں میں جب آپ آتے ہیں بہت مزا آتا ہے اب باہر بیٹھنے کا بینکا ہے یہ ریسٹرنٹ یہ ہال ہے ہال میں بھی بیٹھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں سدہ باہر ریسٹرنٹ اور یہ رہی میری فیملی یہ ہیں شازیہ اور عبداللہ اور محمد کیسے ہیں والیوں اسلام یہ ہے سدہ باہر ریسٹرنٹ اور یہ انہوں نے باہر کی طرف بیٹھ کے بھی کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اوپن ایر میں ہوا بہت اچھی چل رہی ہے سو ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ سٹنگ ارینجمنٹ اٹھایا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں آلات ہیں پوچھتے ہیں کسی سے یہ ان کا ہال ہے جناب جی یہ فیملی ہال ہے یہاں سے باہر آئے تو یہ بیسکلی ان کا جو آرینجمنٹ ہے یہ جو ٹرکوں والے لوگ اور یہ ایک دکان بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ کافی چیزیں آبیلیبل ہیں بسکٹ وغارہ بھی مل جاتے ہیں چادریں اور بمال مختلف چیزیں ہیں بہت کچھ ہیں یہ ان کا سٹنگ آرینجمنٹ ہے اس سائٹ پہ واش رومز ہیں اور اچھے ساتھ سترے واش رومز ہیں اور بڑا ریش ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے پلانٹس دکھائے تھے یہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگ اکثر آتا اور یہ پلانٹس دکھائے تھے چاد پہ بھی جانے کا ہے راستہ اور یہ باہر بھی آئے گا یہ بیٹھنے کی جگہ ہے اوپن ائر میں بہت زبردست بہت اچھی ہوا چل رہی ہے بڑا اچھا موسم بھی ہو رہا ہے اور وہ سامنے فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گے یہ سٹرے سوپا جانے کے لیے اور میرا جو حید آبار پارٹ ون ہے اس میں آپ کو اوپر سے چھتے میں نے دکھایا ہوئے تو وہ پارٹ ون بھی ضرور دیکھیں گا کہ اس وقت اندھیر ہے کہ ہم چھتے نہیں جا رہے اب ہم فیملیز کی چھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پھر اور بیٹھیں انشاءاللہ یہ بہت بھی ہو رہا ہے یہ سامنے لے کہ کراچی سے باہر آتے آپ کو دینر کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا ماہول ہے اور بڑا زبردست اور رونک بہت اچھی ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں فیملیز بیٹھی بھی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈینر چل رہا ہے یہ دیکھیں موڑا سٹائل ایمیون سٹیگر دیا ہے یا سا کھ موڑے ہوتے ہیں کنڈابی میں تو کھ موڑے کہتے ہیں ایسے آپ کھانوں والی اس کو بکھی انتی کہتے ہیں اور پہ دوسرا انہوں نے یہ رکھا ہے اس طرح کا رہنگ میں شٹیگر آرانگ میں اور تیسرا جو ہے وہ تخت والا ہے تخت لگے و ان کے گاو پیلوز اس طرح کا رہنگ میں تو ہم جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں تخت پر بیٹھنے کا تو چلتے جس پہ وہ ہمارے لئے جگہ کھالی ہے محمد آگے چلے نا بیٹا یہ ساری شاپس بنی بھی ہیں لائن سے ساری شاپس بنی بھی ہیں اچھا وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شاپس بنی بھی وہ ہے ساری پشاوی چپل سٹور تو جو ہمارے پشاور کی چپلے پہننا چاہتے ہیں بھائی بہن بہن تو نہیں آئیسنگ یہاں پر لیڈیز کی تو میں چیک کروں گی ضرور ابھی جا کر کہ لیڈیز کی چپلے ہیں یا نہیں ہیں تو وہ پھر یہاں سے کراچی والے یہاں سے لے سکتے ہیں کیونکہ پیور پشاوی چپلے ہیں اور ویسے بھی پشاوی والے بھائی جو یہاں سے پیول کرتے ہیں اگر ان کو چپل بھول گئی ہو لینا تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں سدا بہار ریسٹرنٹ پر یعنی شاپ ہے اس کے علاوہ ساتھ ہی پیٹرول فرم کے ٹوٹل فارکو والوں کا اور ان کی شاپ بھی ہے اگر کوئی ریفریشمنٹ لینے ہو تو وہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو چلے بچے بیٹھ چکے خوارھر کے بھائی进去 حیات خان صاحب بھی مل گئے ہیں انہوں نے ہمیں پہچان دیا اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھولاتے حیات خان صاحب نے ہمیں وہیں پہ دیکھلیا آپ کو پہچان لیا انہوں نے آنکر بہت کبھوٹیا وہ پہچانے بھلوتا ہے تو بتایا ہے ہم پہتا ہے وہ کہہ رہ ہیں آج کھ کے ہمارے میہمان ہیں میں نہ کہا نہیں بھائی میں تو کہا تھا just a bit مہمان نہیں ہم نے تولا بھی زمائے کھانے کے پاس لیکن انہوں نے ہمیں پہلے ہی دیکھ لیا تو ابھی ملکات کرواتے ہیں یہ سدھا باہر ریشترانٹ کا مینیو ہے کیا کچھ ایڈیبل ہے بولیں بولیں آپ محمد بولتے رہے ہیں کیا بولو ابھی جو آپ بول رہے ہیں ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ بولتے رہے ہیں وہ ہوتا کہ میں گیرہ ساتھ کے گاری اور یوں کر کے ریورس کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ریورس کیونکہ آر پہ آگے کرتے ہیں تو پہ گاڑی ہوگی آر پہ کیا آر پہ کرتے ہیں گیر آر والا گیر لگاتے پہ گاڑی ہوگی ہم میرے محمد کو گاڑی چلانی آگئی ہے ماشاءاللہ محمد نے کونسی کار لے دی انشاءاللہ بڑے اوکر اس سے بھی سیٹی سے بھی اچھی کونسی ہے لیمبو گینی رولز رویس آر ڈی بی ایم ڈیو مرسیڈیز ایم ڈیو ڈیو ایک ہی ہمارا بلکل ارادہ نہیں تھا بس اللہ بات میں رس کلک کا وقت تھا تو ہم یہاں پہنچ گئے لیکن میرا خیال ہے بہت اچھا لگا یہاں آکے کیونکہ پیاری فریش ہوا چل رہی ہے لوگ بہت ہیں یہاں پر رونک لگی رہی ہے اور میرا خیال ہے کراچی سے حیدر آباد والے روڈ پر یہ ایک ہی جو ریسٹورنٹ ہے وہ ہمیں بہت پسند گئے اچھا اس ریسٹورنٹ نے ہمیں سپانسر نہیں کیا ہے کیونکہ لوگ نیگٹیو چیزیں زیادہ جلدی سوچ لیتے ہیں تو میرے بہت اچھے پیارے سبسکرائبر بھائی حیات پاک کا یہ ریسٹورنٹ ہے ہمیں پہلے پتا تو نہیں تھا کیونکہ ہم تو شروع سے یہاں آتے ہیں فیوریٹ فیملی کا ریسٹورنٹ ہے اور سردیوں میں تو ہم ایسے ہی آ جاتے ہیں کراچی سے جیسے کہ آج آئے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں ہمی ابو بھی میرے ساتھ آئے ہیں تو بیٹھ کر رہے ہیں کھانے کا آرڈر دے دیا ہے ہم نے کھانے میں آرڈر دیا ہے اس وقت مطن جاپ دی ہے ہم نے آرڈر میں اور ساتھ میں چکن پیس دیا ہے چکن کباب چکن کباب دیا ہے اور ساتھ میں روش دیا ہے مطن روش اور دال چنے کی تو دل چاہا تھا کچھ چنے کی دال بھی کھانے تو سو اب بیٹھ کرنے میں آرڈر کھانے آتا ہے تو آپ کھانے بھی دکھاتے ہیں اور کھا کر بھی دکھاتے ہیں تھنکی سو مچ جی تو ہمارا آرڈر آ چکا ہے اور اتنے دنوں بعد باربی بھی دے کے ایسا دل کو سکون ملا ہے میری فیورٹ چاپ آ چکی ہے اور دیکھنے میں اتنی لذیذ لگ رہی ہے اور جو چکن کباب ہے یہ کباب بھی بہت ٹیسٹی لگ رہے اچھی طرح سے پیزن کی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر روش اور ڈال چنے کی وہ بھی آئے گی انشاءاللہ انہیں مٹن چامپ اور چکن کباب کا کام تمام کر دیا ہے صفایہ کر دیا ہے جیسے کہ شازی نے بھولا بہت ہی مزے کی تھی بہت زیادہ مزا آیا چامپ بہت نرم اور جوسی تھی اور اسی طرح سے چکن کباب ان کا مسالہ بھی بڑا بیلنس تھا کوئی زیادہ سپائسی نہیں تھا کیونکہ ہم زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اس لئے ہمیں بہت پسند آیا اور یہ دوسری کسٹ آگئی ہے اور یہ ہے مٹن روش اور یہ مٹن روش کے ساتھ تھوڑا سا سالون یہ لوگ دیتے ہیں ماش کی ڈال ہے اور اس کے ساتھ میں گوبی ہے شاید اور یہ ہم نے آرڈر کی تھی چنے کی ڈال یہ بھی آگئی ہے اور اب کوڑرنکس منگوائے کبھی ہم شروع کرنے والے ہیں جناب اس والے فود کے ساتھ انصاف کرنا انشاءاللہ روش کھائیں گے بہترین اور اب آئی ہے یہ دودھ پتی شازیہ کی چائے بہترین 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 ہم جب بھی ہیدر آباد جاتے ہیں یہاں پہ ضرور ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ صبح کے ٹائم پہ ایک بار ناشتے کے لئے پروگرام بنا چار کرنا ہے چلو سدہ بہترین ہم لوگ یہاں آگے دیوے سمین آپ کو دیکھا ہوں جی تو ویورٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے سدہ بہار کے بارے میں آپ کو بتائی دی یہ آنر ہے حیات خان یہاں کے اور اچھا کل ہی ہماری ڈسکشن ہو رہی کی کومنٹ میں کہ یہ کہتے ہیں آپ آئیے گا بھاجی ہماری مہمان نوازی ہوگی آپ کے لئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ریسٹورانٹ دیکھتے دیکھتے سب ریسٹورانٹ پیچھے بند ملے تو ہم یہاں پہنچ گئے بس وہی اللہ کی قدر جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا دانہ پانی تھا آج کا یہاں پہ حیات میں ہی کچھ کہیں گے اور بتائیں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں بھاجی جو سبسکرائب کریں تو زیادہ زیادہ اس کی ویڈیو لائک کریں دیکھتے رہے انشاء اللہ یا پچھا چھو ویڈیو بنا کے دکھائیں آج پہ لوگوں کی وجہ سے ہماری گیٹر سبسکرائب کریں لیکن اس کے بیٹ میں بھی لوگوں میں بھی نکل گئے ہاں وہ ہم اہمیں نکل گئے تھے سبسکر کے پاس تھے تو بہت لینڈ تھا ہمارا دوسرے دن کوئٹہ جانے لیکن ان کی جو آف نہیں تھی اور وہاں پہ بھی لوگ جاؤن ہے تو مارکی سکران دیا تو لیڈیو شاپنگ نہ کریں ایسا ہو نہیں اچھا حیات خان ایک پرس بلایا یہاں سے والٹ کو پہنے بھی جوایا ہے آپ کی طرف وہاں پہ رکھا ہوں تا ہے اس گاڑی کے بارنٹ پہ رکھے ہوئے تھا وہ شاید بھول گیا میں نے بھی جاک کے میرے بیٹے میں بچاک سب سے پوچھا ہے کہ یہ کس کی گاڑی ہے کسی کا والٹ کو نہیں رہ گیا اب مجھے نہیں پتا کوئی فیملی بھول گئی ہے لیکن میں نے آپ کے پاس اس کے بھی جوادیا ہو سکتا ہے وہ آئے آپ اس کی امانہ کریں وہ شپیہ حیات اور میں نے گیٹا قسمت سے آگے نصیب سے تمہارا جو دعوت ہی نا وہ اللہ نے کوئی ارادہ نہیں تھا میں کسٹمر بن کر آئی ہوں اور میں نے ان کو بل بقائدہ پہ کیا ہے کیونکہ اکثر حیات بھائی نے بہت نسس کیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بہت بار بار بولا لیکن ہم لوگ خود بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں اچھا لگتا ہمارا ارادہ اصل میں یہ تھا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اور بل پے کرنے کے بعد ہم آئیات بھائی سے ملیں گے لیکن انہوں نے ہمیں پہلے ہی پہچان لیا اور میں پہچان لیا اور میں پوچھ بھی رہی تھی کہ مطلب آیا ہی آیات بھائی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ انفرمیشن لے لیتی ہوں میں کبھی کھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ اتنے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جو درمو کر کے کھڑے ہیں تو میں نے دیکھا تو ان سے ہاتھ ملا رہے تھے لیکن ہم نے پیمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ کا پوچھنا تھا لیکن انفرسنے کی آپ نے دیکھایا تھا ہم نے آتے ہیں پیچھان لیا تھا ہم نے پیچھان لیا تھا ہمارے چھوٹے بہیں نے پیچھان لیا تھا میں بہر بیٹا تھا تو اس نے کہہ کہ یہ وہ ہے جس کا فیڈو دیکھ رہا ہے چھوٹے بہیں نے پیچھتا ہے وہ دونوں اس طرح جو بچہ بیٹھا ہویا میں گیٹ کے دروازی کے پاس بھائی کم آسے ہو پشاور سے ہو یا پیٹھا سے کمبر شمبل ایسی چیزیں بکھانا بھی وہ خاص چمن سے ملتی ہے چمن کتی دور ہے گوڑیا ہے چمن تو انسان بارت پر پاس وہ کتنے گھٹے کو سکتا ہے وہ پیٹا شیر سے تقریباً سترہ سکتا ہے اچھا وہ تو بیک ڈیڑ گیم ٹائی ہے ہمارا نہیں سو کلو بکر کچھ ہم سا ہمیں واک کرنے نکھا جاتے ہیں ابھی دیکھو نا یہ واک کرنے نکھلے ساٹھ ساٹھ ستر گلومیٹر آگیا ہے اچھا سارا بندے پیچھے سا بھی تقریباً جو فیملی زیادہ جو بند گئے ہیں بہت مزے کا تھا روش تو ہم کھاتے رہتے ہیں سبزی دان کو میں ہمیشہ منگاتی ہیں اور کچھ وہ ساٹھ میں بھی دے دیتے ہیں لیکن اس بار ہم نے سوچا تھا کہ چاوپے پی کھا تھے کہ ہم نمکین بوٹی زیادہ تھا تھے جب بھی کسی بھی جاگہ پہ جاتے ہیں لیکن اتنی ٹیسٹی ہم نے آرکھا کرو تھا سب سے بڑی بات ہے اس میں گوش نام کی چیز تھی ساپٹی بڑی جوسی زبا اچھا شہر کے اندر جو چاپ پل کے اتنا زیادہ اٹھا سوٹیس نہیں ہوتا یہ بہت ایسٹی ہے آج آپ کو میری ویڈیو ہی چاہیے ہوگی کیونکہ دیکھو وہ یو ڈیوب پہ میں نے ڈال لیا ہے تو وہ پروسیس ہوتا ہے پورا آپ پھر کیا کر سکتے ہیں شیئر بھی کر دو گے تو اس سے بھی ہو جائے یہ ویڈیو کو تم اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر ڈاؤنلوڈ کا سسٹم لیے وہ تو میں سنیپ ٹو فکر لگا ڈاؤنلوڈ کر لوگے تو وہ ایسٹیس پوری کا پورا ویڈیو تمہیں سامنٹے گئے بلکہ حضر آباز والا بھی کر لینا تو تمہیں پاس اچھا سے دو ویڈیوز آ دے گئے اور میں نے بہت لوگوں کو صدا بہار کی طرف ابھی نہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے ہم تو پتہ نہیں کوڑے ارسے سے آ رہے ہیں آپ لوگے چینل سے پہلے سے ہم لوگو ہے ہیں ہمارے سٹاب تم نہیں جاتے ہو لیکن اگر میری نظر میں آگے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز سیز جگہ پہ پہنچ جانے چاہیے آپ کو کیسا لگا آج کا ولوگ اور ہوا بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت انجوائی کیا ہے ہم نے حیاتفان سے بھی آپ کو ملوا دیا ہے اور کراچے کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی پاکستان سے لوگ کراچی وزیٹ کرتے ہیں اور اس کراچی اور حیدرباد علی موٹر وے سے گزرتے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے ایک بار میرے کہنے پر صدہ بہت ضرور وزیٹ کیجئے آپ کو یہاں کی چائے یہاں کا کھانا ہمیشہ یاد رہے گا اور یہ پھر میری گارنٹی ہے کہ نیکس ٹائم مجھے نہیں کہنا پڑے گا آپ آئیں گے اور آپ لوگوں کو بھیجیں گے جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایسے آپ لوگوں کو کہیں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت امید کرتی ہوں آپ اپنا بہت سارا خیار رکھیں میری چینل کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا مت بھولیے گا اور نئے آنے والے میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو دیجئے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ بہت سارا خیار ریسورانٹ سے نکل کے بلکل اسی باؤنٹری کے اندر یہ بلوچ آئسکریم ہے اور بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے ماسک لگا گا آپ کو آئسکریم رہی آئسکریم لے لیں گے دیکھتے ہیں کچھ اور یہ لوگ آئسکریم لینے کے لیے آئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی تو کچھ کھا لیتا ہوں آئسکریم تو دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اندر آپ کو بھی چاہیے پھول آئسکریم ہاں لے لکھیں مزے کی یہ لے کہ پستا ہی لے پر میرا پیٹس کو لگا لے لو یار میں بھی لے لیتا ہوں میں کیسے کھاؤں گی مطلب میں کہہ رہا ہوں جب ورمیٹ ہو جائے گی میرا بہت دل چاہ رہا پر لے جا بھی نہیں سکتے آپ لے نا کوئی لیتا ہے تو پھر میں پستا لے لیتا ہوں ایک پستا دے لیتا ہوں میں تمہیں آپ کے ساتھ ٹیسٹ کر دیم دو سکوپ دبل سکوپ والا بھی لیا اور بچہ نے کونسی لیا دل اللہ آپ نے کونسی لیا بلو بیرن بلو بیرن چاکریٹ چاکریٹ اور آپ نے کیا لیا محمد جی میں نے ون سکوپ چاکریٹ آئسکری ون سکوپ چاکریٹ آئسکری یہ بات یمی مدہ آ رہا ہے very good جی دبل سکوپ یہ ہی ہماری پسٹا فیور آئیسکرین